موسیقی سبی کو گود آفٹرنون جائشری کرشنا راتھے راتھے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مجھے سوری فار دیٹ سبی کو گود آفٹرنون چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس فرلا فارم کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دے دیتے ہیں آپ لوگوں کو جیسا میں ایوڈٹ دے دیتی ہوں فرلا فارم کی ہماری انسٹاگرام چینل بھی ہے اور ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے آپ ہم کو وہاں پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جو یہ تیاری ہو رہی ہے پیپر فرسٹ اور سیکنڈ دونوں کے لیے ہو رہی ہے اور فری آف کاسٹ ہے اس کے لیے آپ کو کوئی پیسے پیر نہیں کرنے ہیں اور یہ آپ کو واتس اپ گروپ یہ ہمارا نمبر ہے واتس اپ گروپ کا جہاں پہ آپ کو سیٹ ایٹ کا فل کورس اویلیبل ہے جو آپ کو ون نائنٹی نائن روپیز میں دیا جارہا ہے جس میں آپ کو فل کلاس فائف تھاؤزنڈ ایم سی کیو ٹوینٹی پلس پی وائی کیو اینڈ موک ٹیسٹ بھی اویلیبل ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو آپ جو بچے اس میں جوائن ہونا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پہ جا کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں گوڈ آفٹرنون ریشما پریانکا پرتکشا ویبا سبھی کو گوڈ آفٹرنون and most welcome to philophone سیٹ اٹ کی ہماری آن لائن قوز پیپر فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے ہے یہ ہماری ویب سائٹ ہے جس پہ جا کر آپ اس قوز میں پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ شام کو یعنی ایونگ میں 5 پی ایم پہ کھلتی ہے تو آپ سبھی اس کو جرور جوائن کریں بہت ہیلپ فل ہے سبھی کے لیے یہ کہ آپ اس کو جا کے کریں آپ اپنے بھی ایک طرح سے کوئیشن کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کتنا صحیح کر پا رہے ہیں گوڈ آفٹرنون سبھی کو ویری گوڈ آفٹرنون چلیے پھر آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہم ایم سی کیوں کر رہے ہیں کل ہم نے ہندی کیا بھی کچھ بچوں کو پیرا گراف میں پرابلم تھی وہ میں نے سمجھایا تھوڑا سا سماس بھی سمجھایا اور آپ کچھ پرٹیکولر میں نے بولا تھا کہ آپ پرٹیکولر کچھ بتا دیں گے تو پھر میں آپ کو تھوڑا بہت اس پر بتا دوں گی باقی تو سی ڈی پی کا کلاس ہمارا چلتا رہے گا اگزام پاس میں آ گئے ہیں آپ سبھی کو پتہ ہے تو اس حساب سے ہماری تیاری ہو رہی ہے تو جس کو جو ٹاپک میں دکت ہوتا ہے آپ انڈ آف تا شیشن آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں پرابلم ہے تو میں کوشش کروں گے کہ آپ کی اس پرابلم کو میں سالو کر سکوں تو ایک بار سبھی بتا دیجئے کہ میری وائس اور ویڈیو آپ کے لئے بلکل کلیر ہے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے کلاس کو آگے بڑھائیں گے ٹھیک ہے آج میں نے ہندی کے لئے کچھ سپیشل نہیں بنایا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ابھی تک کوئی ٹاپک مجھے بتایا نہیں کہ کس میں پرابلم ہے جن بچوں نے بولا تھا کہ مجھے پیراگراف میں پرابلم ہے اس کے لئے میں نے کل پیراگراف بتا دیا تھا کیسے سالو کرنا ہے ٹھیک ہے گوڈ آفٹرنون منجوشہ تو آج کا کوششن ہم پڑھیں گے اور آپ کوشش کریے گا کہ 20 منٹس کے اندر ہی اس کو 20 سیکنڈ کے اندر ہی اس کو آنسر کریے اور فٹا فٹ ہم اس کو کریں گے تھینکیو بتانے کے لئے سب کچھ کلیر ہے تو سٹارٹ کریں گے ہم آج کا کوششن اور سب ہی جتے سہی کرتے جائے گا اپنے نمبر میں پلاس ون ایڈ کر لیجے گا ٹھیک ہے ملیانکن چیپٹر میں پرابلم ہوتا ہے CDP میں اوکے ریا ٹھیک ہے آپ نے بتا دیا ہے تو کل میں کوشش کروں گی کہ ملیانکن کا جتنا ہے کافی کوئی ڈیفکلٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گے کہ آپ کو ملیانکن کا میں سب کو سمجھا دوں جہاں سے کوششن بنتے ہیں ٹھیک ہے نیدی کا اینسر آنا سٹارٹ بھی ہو گیا ہے باقی سب بھی آپ اینسر کرتے رہیے پیراگراف کا کل میں نے ریا بتایا ہے کل اچھے سے پیراگراف کرایا تھا میں نے ٹھیک ہے نا تو آپ ایک بار پریویس ویڈیو دیکھ لیجیے گا ہندی کا پیراگراف کرایا تھا اور جتے لو on answer سہی کرتے جائیے گا اپنے نمبر میں plus one add کر لیجیے گا ہاں بلکل right answer آ رہا ہے first کے لیے تو اس کا جو option c ہے she is right اوکے تو سب ہی اپنے نمبر میں plus one add کر لیجیے گا second question دیکھئے گا why گوٹس کی کہ انسار چھوٹے پچے ساجہ گیاں کو اپنے ویکتکت گیاں میں بدلنے کے لیے کس تنتر کا یا ینتر کا اپیوگ کرتے ہیں ارجہ سنرکشن نیجی بھاشن سوائتتہ نیتکتہ یا سینسری موٹر واہن according to وائی گوٹس کی young children use what mechanism to turn shared knowledge into their personal knowledge question number seconds ابھی کو دکھرا ہے تو فٹا فٹ answer کر دی جائیے مہی کا answer آ گیا ہے نیدی نے بھی answer کر دیا ہے yes be is the right انہوں نے نیجی بھاشن جو بچہ خود کو direction دیتا ہے کسی چیز میں کوئی کارے کرتے سمیے تو اس کو وائی گوٹس کی بولتے ہیں وہ private speech ہے اور وہ ہی پہ آپ کے جین پیاجے اس کو egocentric speech کہتے ہیں دونوں کے کہنے میں انتر ہے اس بات کو یاد رکھے گا کہ وائی گوٹس کی نے جو خود سے بچے بات کرتے ہیں وہ self direction دیتے ہیں اسے بولتے ہیں private speech اور جو بچے خود میں بات کرتے ہیں وہ pre operational stage میں جین پیاجے نے کہا یہ egocentric speech ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دونوں کو الگ الگ طریقے سے بتایا ہے تو اس کا option ہے second is right ٹھیک question number third کو دیکھتے ہے pre primary میں بچوں کی خوز کی انمتی ملنے سے سنتوشتی ملتی ہے وی 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 اپنی پریدنہ کے کارٹ ایسا کرتے ہیں جب ان کی پریدنہ میں کمی ہوتی تو اس کو کیا کہتے ہیں ان کی اجیانتہ کو کم کرنا ورگ کے ساتھ سمبند کرنا کچھا میں اووی وی وی شکتی کا پری کرنا چلڑن in pre primary get satisfaction from being allowed to discover they became distressed when they are discouraged they do so due to their motivation too یہ ان کی پریدنہ میں کمی ہو جاتی ہے کس کی وجہ سے ہوتی ان کی اجیانتہ کو کم کرنا ورگ کے ساتھ سمبند ہو نا کچھا میں اووی وی 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 شکتی کا پری کرنا ہاں نیدھی جی کا کٹ جائے گا اس اس کا جو رائٹ انسر ہوگا کہ بچے پری پرائیمری سکول میں خوز کے دوارہ چیزیں کرانا ان کو سنتوشتی ملتی ہے لیکن وہ distressed ہو جاتے ہے جب وہ ہتوت ساہیت ہوتے ان کی پریڑنا میں کمی ہو جاتی ہے تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے سکھ شک کو کیا کرنا چاہیے ان کی پریڑنا میں جو کمی ہو گئی ہے وہ ہتوت ساہیت ہو گئے ہیں تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے گوڈ آفٹرنون آرادھنا گوڈ مورننگ نہیں ہے یہ گوڈ آفٹرنون ہو گیا ہے دو پہر دو پہر میں آپ کا کون سا سماس یوز ہوگا بتائیے گا دو پہر میں کون سا سماس یوز ہوگا اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہمارا فرسٹ ہوگا ٹھیک ہے نا ان کی اجیانتا کو کم کرنا ہے جب وہ ہتھو سائت ہوتے ہیں پریڑنا کی کم ہی ہو جائے گی کسی وجہ سے وہ کلاس میں دھیان نہیں دے پا رہے ہیں تو وہاں پہ جس طرح کی پرابلم ہے یعنی ان کے جو knowledge behavior ہے اس کو ہمیں کیا کرنا ریڈیوز اور جو دوتیے پدھ ہوتا ہے دونوں مہتوپورن ہوتے ہیں پردھان کہا جاتا ہے یعنی دونوں words کا جو starting کا ہوتا ہے اور end second ہوتا ہے دونوں importance ہوتی ہے تو ہمارا دھوند سماس جس میں اور سے ہوتا ہے جیسے ماتا پیتا ہو گیا تو ماتا اور پیتا ٹھیک ہے جہاں پہ سنخیاؤں کا یوگ ہو جہاں پہ سنخی آتی ہو وہ ہاں پر ہمارا دیگو سماس ہوتا ہے چلیے اس کا right answer مجھے نہیں ملا تھا third کا میں نے بتا دیا fourth کو دیکھئے گا نم لکھت میں سے کون سا پرارم بھی کال سے سمبند نہیں موٹر انگو یعنی جو بھی آپ کے growth occurs from دیو پکشی سے ایک طرف پر بھی تک ہوتی ہے یعنی گروس موٹر سے فائن موٹر کی طرف بھردھی ہوتی ہے بھردھی موٹر انگو میں سامانی سے وششت پر بھردھی تک ہوتی ہے بھاونات مک اور ساماج جو جو موٹر وکاس یعنی gross موٹر کی بات ہو رہی ہے کا حصہ نہیں ہے استhir مانسک وکاس domains یعنی پکش جو بھی ہمارے ہوتے آیام بولیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے domains ٹھیک نا آیام آیام لکھت میں سے کون سا پرارم بھی کال سے سمبند نہیں ہے اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہمارا سی ہوگا بھاو ناتمک اور ساماج وکاس ہمارے شریر ہی حصہ ہے تو اس کو ہم حصہ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے بھردھی اور وکاس کے بارے میں غلط کتھن کی پہچان کریں وکاس ماتراتمک پریورتنوں کو درشاتا ہے یعنی یہاں پہ وردھی ہے وردھی ماتراتمک پریورتنوں کو درشاتا ہے جبکی وکاس گھوڑاتمک پریورتنوں کو سندربت کرتا ہے وکاس پریورت کا ایک کار ہے وکاس یعنی وردھی کے بینن وکاس سمبھاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے نا دونوں کو وکاس وکاس ہے لی لیا growth and development دونوں الگ الگ چیزے ہوتی ہیں اس کو دھیان میں رکھے گا وکاس آنترک اور انوانشک کار کو دوارا ساشت ہوتا ہے مہی پلاس ون 5 کوششن میں ابھی آپ کے ون ہی سہی ہوئے 5 نمبر کا answer کریے گا question 5 حری دوبے جی پلاس 2 نیدھی کا answer آگیا 5 بی وردھی ماتراتمک ہوتی ہے وکاس گھڑاتمک ہوتا ہے first option سہی ہے وکاس پریہ ورد کا ایک کار ہے growth is a function of environment یعنی جو وردھی ہے وہ کیا ہے ہمارے وکاس کے بینہ یعنی growth is possible without development جو وکاس ہے وہ وردھی وہ وکاس کے بینہ بھی سمبھاؤ ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے وکاس آنترک اور انوانشک کار کو دوارہ ساشت ہے ہاں اس کا جو right answer ہے وہ ہمارا third ہی ہے جنہوں نے c option کیا ہے بلکل right کیا ہے question number six دیکھتے ہیں سکھ سکھ شڑ کے وکاس آتم پری پی 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 کش کے لیے سکھ انوشاشن وادی بنے کیونکہ بچے اکثر پری کرتے ہیں کرنا ویبھن وکاس چرڑوں میں بچوں کے ساتھ سمان طریقے کے سے وہوار کرنا سکھ شا پردان کرنا جسے پرنام سرو کئو سنگیان آتم یعنی سنگیان آتم پکش یا آیام جو ہوتا ہے کا وکاس ہوتا ہے ڈومین کو سیدھے ہندی میں ہی convert کر دیا ہے بار ڈومین کا آیام چھتر جو ایک آپ کا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے سکھ کو کی آوش چیز کے لیے ہوتی ہے سکت انوش آش انودیش آتما کرنیتیوں کو انکولت کرنا ویبین وکاس چرڑوں میں بچوں کے ساتھ سمان طریقے سے بہوار کرنا یعنی جو بھی ان کی development ہو سب میں ایک جیسا ہی بہوار کرنا سب ہی سی کر رہے ہیں پر question میں دیکھیں گے کہ ویبین وکاس چرڑوں میں یعنی جو بھی طرح کا ویہوار کرنا کیا یہ اچت ہے سکھ شا پردان کرنا جس کے پرنام سو کیول سنگ آتما کیول شبد جو اگر آ گیا پوزیٹیو میں ہے تو وہ ہم ایسا رونگ ہی جائے گا روحید جی ابھی انسر کر رہے ہیں ٹھیک ہاں لیکھنی نے answer کیا 6 کا B تو B ہوگا کہ وکاس آتما کار کو کے آدھار پر جو بھی اس کے آدھار پر ہم رڈی میٹیوں کو انکولیت کرتے ہیں اس چیز کو کرتے ہیں ٹھیک تو right answer جو ہمارا ہوگا وہ ہمارا کیا ہوگا B ہوگا ٹھیک option second is right question number seven کو دیکھتے ہیں کہ وکاس کے بارے میں نم لکھت میں کون سا قطن سہی ہے وکاس آتما پریورتن ایک سیدھی ریکھا میں آگے بڑھتے ہیں وکاس جنم سے کشور آوست تک آگے کی اور بڑھتا ہے اور پیچھے چلا جاتا ہے وکاس ویبھن ویکتیوں کے بیچ ایک الگ در سے ہوتا ہے وکاس جنم سے کشور آوست تک بہت تیج گتی سے ہوتا ہے اور پھر رک جاتا ہے ایس ڈیولوپمنٹ سے جتنا ہے نا اس کو میں لیا ہے تو تھوڑا سا دیکھئے گا پوچھنے کا طریقہ ہر بار الگ الگ ہوتا ہے ٹھیک ہے رویت میں نے بولا تھا کہ آپ کا right ہے ہاں اس کا جو right option ہے وہ C ہی صحیح ہے یعنی third کہ وکاس ویبھن ویکتیوں میں الگ الگ در سے ہوتا ہے سب ہی میں ایک جیسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک نمبر 8 کو دیکھتے ہیں نریش اور موکیش ایک ہی آئیو ورگ کے ہیں وہ ساماج اور مانس وکاس میں انتر دکھاتے ہیں یا نم نلکھی میں سے کس کے کار ہے پریورتنی کا صدھانت نشت اور انمانک پیٹرن کا صدھانت ویکت تک یعنی انڈیویجول ڈیفرنس کا سدھانت یا ایک سامان پیٹرن کا صدھانت انسر کریے گا نریش اور موکیش اور ان دی ایج گروپ دی شو دی دی فرنس ان دی شوش اور ان دی 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 ایج انسر آگیا آگیا اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہمارا تھرڈ ہوگا کی ویکت تک سدھان یعنی انڈیویجول ایج سہی ہے تو سب اپنے نمبر میں پلاس ون ایڈ کر لیجیے نائن نمبر کے کوششن میں دیکھتے ہیں کہ نیم نل لکھت میں س کون سا کتھن بچے کے ویکاس میں سیفلو کورڈل سدھانت کا انسار یعنی سیفلو کورڈل آپ کا کیا ہو گیا شرش اگامی سدھانت کے انروپ صحیح کتھن ہے ویکاس سر سے پیر ہوتا ہے ویکاس پیر سے سر تک ہوتا ہے ویکاس مد سے پریدی تک یا اپریت میں سے کوئی نہیں نمبر نائن پڑا کا آگیا ہے پرنس نے بھی سب ہی اپنے نمبر پلاس کرتے جائیے گا بلکل بلکل رائٹ آرہا اس کا لیے کہ ویکاس سر سے جو پیر میں ہوتا ہے وہ سیفلو کورڈل بولتے ہیں یعنی شر شگامی ٹھیک ہندی بھی اور انگلیش دونوں دھیان میں رکھے رہیے گا ہندی میں کئی طریقے سے پوچھ دے گا اس لیے سیفلو کورڈل اس کو ہمیسا یاد رکھے رہیے گا ویکاس ایک کبھی نہ ختم ہونے والی پرکریا ہے بال ویکاس کے صدحان کے ساتھ اس ویچار کو جوڑا جا سکتا ہے ویکاس سمبند ہے ویکاس نیرانتر ہے ویکاس ایک پیٹرن کا انشار کرتا ہے یا ویکاس میں پریورتن شامل ہے سب ہی اپنے نمبر پلس کرتے جائیے گا 10 کا انسر آنے لگا بہت اچھا بلکل بلکل صحیح انسر آیا ہے اس کا انسر ہے second ٹھیک ہے نیرانتر تا continuous question number 11 دیکھتے ہیں ایک ماں دیکھتی ہے کی اس کے جڑوا بچوں میں سے ایک نے دوسرے کی تلنا میں تیج چلنا سیکھ لیا سیکھ نے میں یہ انتر ویکاس کے کس صدھانت سے سمبند ہے ویکاس صرح سے پیر تک ہوتا ہے چرد در چرد ویکاس آگے بڑھتا ہے ویکاس ویبین لوگوں کے لیے آرہا ہے اس کا جو right answer ہے وہ ہمارا third ہی right ہے بنارس میں سبیتا جی کا سینٹر بنارس میں ہے یعنی میں بھی بنارس سے ہوں سبیتا میری جو education ہے بنارس سے ہے میں نے بھے exam بنارس سے ہی دیا ہے آپ کا سبیتا 29 کو ہے پیپر ایک بار بتائی گا 29 کو ہے 29 ڈیسیمبر question number 12 کا answer کریے گا سکھ شکھ کے لیے بال وکاس کے ویبین چردوں کے بارے میں جان نا کیوں مہتو پورن ہے اے آپ کا دیا ہے شکھ اور سیکھ نے کی پرکریا کے لیے ایک آرام دائک وات ورد کا ات پادن کرنا بی ہے ایک بچے کے سامنے آنے والی سمسیاؤں کو جاننا اور سمجھ نا اور سی بچے کے ساتھ ایک پربھاوی سنچار اسطح کرنا بچے بچے آرام آرام چلیے دو لوگ میرے شہر سے ہی مل گئے ہے وہ ہمارا تھڑی ہے ٹھیک ہے چلیے اس کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھئے گا سبھی پھر بتائیے گا match کرنا ہے آپ کو کی کون سا principle کس کے ساتھ جاتا ہے ٹھیک ہے match the following principle of development with their correct description principle proximo digital trend cephalocodal trend inter individual differences اور intra individual difference different children develop at different rate آپ کو a اور 1,2,3,4 جو دیا ہے اس میں سے match کرانا ہے ٹھیک ہے 28 december کو ہے اچھا ٹھیک ہے تھوڑی سی confusion تھی کہ 28 سے exam start ہے یا 29 سے ٹھیک ہے دونوں date دکھا رہا تھا اسی لئے میں نے پوچھا تھا سبھیتا چلیے اس کو دیکھئے گا ٹھیک سے پھر match کرے گا اس کو میں ہندی میں بھی دکھا دیتی ہوں ٹھیک ہے پھراتیما کماری اے دے رہی ہیں اوکے وکاس کی نم نلکت سدھانتوں کو ان کے صحیح ویورت سدھانت کے ساتھ ملان کرنا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا proximo digital یعنی کی جو سامی پست دورگامی جو بولتے ہیں نا وہ ہے ٹھیک ہے ادوگامی بھی بولتے ہیں اس کو سیفلو کورڈل سرش کامی انتر ویکتیگت بھیت یا انتر ویکتیگت انتر الگ الگ بچے میں الگ الگ دروں پر وکسیت ہوتا ہے یہ کس پرنسپل کی بات ہو رہی ہے سر سے پیار کی انگلی کا وکاس یہ کس پرنسپل میں جاتا ہے ایک بچے کے وکاس کی در وکاس کے انیے ڈومین سے دوسرے ڈومین میں بھنو ہو سکتی ہے شریف کے کینڈر سے باہر کی اور سرل سے جٹل کی پرگتی اس میں آپ کو صحیح میچ بتانا ہے فرا نے انسر کیا ہے لیکھنی نے کیا ہے میں بھی بیہار سے ہوں چلیئے آپ لوگ سب پاس پاس میں ہی مل جا رہے ہیں ہاں اس کا جو رائٹ انسر ہوگا وہ ہمارا سیکنڈ ہی صحیح ہے ٹھیک ہے پروکسیمو ڈیزڈر سے پروکسیمو ڈیزڈل آپ کا شریر سے کینڈر باہر ہوتا ہے سیر سے پیر کی طرف ہوتا ہے انتر وقتی یعنی الگ الگ بچے الگ الگ دروسے وکسیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا آگیا یعنی دی آپ کا تھڑ ہے ٹھیک ہے ہاں بلکل بلکل رائٹ انسر کیا ہے سب ہی نے اس کے لیے تو اس کا سیکنڈ آپشن ہی سہی تھا بہت سارے لوگ بیہار سے ہو گئے روہیت جی بھی بیہار سے ہی ہیں واہ چلیے مانو بہوار کا پریڈام ہے ڈیش شاہ ریدک پریہ ورد یا پھر ا اور ب دونوں یا پھر دونوں نہیں کوششن نمبر 15 کا سب بھی انسر کریے بلکل صحیح انسر آرہا اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ سی ہوگا چلیے آگے کوششن آج ہم 20 کوششن کریں تھوڑا سا آج میری بیٹی کا پروگرام ہے مجھے اس کے سکول جانا ہے تو آج 30 کوششن ہے بٹ آج ہم 20 ہی کریں گے تھوڑا سا ٹائم یمیٹیشن رکھیں گے ٹھیک نا اس لیے sorry for that کہ آج ہم 30 کوششن نہیں کریں آج ہم 20 کوششن ہی کریں گے ٹھیک ہے نا ابراہم مسلو نے 1954 میں پریرنا کے صدھانت کو کس کی پریپیکش میں سمجھایا نیٹس یعنی ضرورت ریوارڈ یعنی پورسکار ایکسپٹنس یعنی پرتیاشا یا پھر اوبزیکٹیو یا ادیش نا ہی آپ 36 گھر سے ہیں آپ بی ہار کب سے چیلی گئی 16 کا answer آنے لگا فارا نے answer کر دیا ہے اوکی زبیر نے answer کیا ہے ٹھیک تو اس کا جو right option ہے وہ ہمارا first ہی ہے کی نیڈ پہ انہوں نے دیا کی ہماری 5 طرح کی نیڈ کو جو انہوں نے بتایا تھا اور اس میں کیا تھا ٹھیک ہے 70 number کا دیکھیں گے پرنہ کی تکنیقی محسوس کرنے کے لیے سب سے اپیوگی ہے ٹیکنیق آف موٹیویشن آر موسٹ یوسفل فور ریالائزنگ سنگیان آتما او دیش بھاو آتما او دیش سائکو موٹر یعنی جو منو بھت کی ساری رکھ بولتے ہیں نا اس کو او دیش یا او پریوکت سبھی اوکی اوکی ٹھیک ہے ماہی چلیے 17 کا اینسر کریے گا سبھی بلکل بلکل صحیح اینسر آرہا ہے yes اس کا جو option 4 is right 18 number کا دیکھئے گا اس میں بھی آپ بتانا ہے کی آنترک پریڑھنا سے کون سا relate ہے بائو پریڑھنا سے کون سا ہے اور acceptation سے کس سے ہے ٹھیک ہے نا اس کو آپ بتانا ہے with reference to activities relating the issues of motivation match the two columns key elements 16 کا answer 16 کا میں نے کیا بتایا تھا کون سے question ہے ٹھیک ہے میں ایک بار دیکھ لینا 16 کا بھی میں بتایا ہے answer آپ کو 16 کا چھوٹ گیا 16 question نہیں ہے ٹھیک ہے نا اس کا جو right option ہوگا وہ ہمارا second ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہندی میں بھی دیکھ لیجئے پریڑنا کے مدی سے سمبند گتی ویدیو کے سندرب میں دو کولموں کا ملام کرنا ہے آنترک پریڑنا اور بائیو پریڑنا اور سی جو سفلتا کی اپیقش چکریہ جو سفلتا کے لیے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے مہاراشترا والے بھی بہت اچھا میرے لئی تو اچھا ہے کہ آپ لوگ الگ state سے سب ہو میرے ساتھ ایک جگہ پہ سب ایک platform پر مل رہے ہیں الگ الگ state کے لوگ ہاں اس کا جو right answer ہے وہ ہمارا سیکنڈ ہی ہے ٹھیک ہے چلیے 90 نمبر کا دیکھیں ایک چھاتر میڈیکل کالج میں پر ویش پر 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 کرنے کے لئے کڑی مہنت کرتا ہے چھاتر کو پریاریت بتایا جا سکتا ہے کون سا انوبھاو ناتمک روپ سے آنترک روپ سے بایو روپ سے یا پھر ویكتگ روپ سے بہت اچھا لگ رہا ہے سب اپنے سٹیٹ کو بتاتے جا رہے ہیں مجھے اس بات کی خوش ہے کہ میرے ساتھ بلکور الگ الگ سٹیٹ کے لوگ جڑے ہیں اور سب میرے سے connect ہیں ایک دوسرے سے بھی آپ لوگ connect ہیں اتتے دنوں سے آپ لوگ ساتھ میں ہیں کلاس میں تو اچھا لگتا ہے کہ سب جیسا میں دیکھ رہی ہوں اچھا ہے کہ ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ الگ الگ سٹیٹ سے ایک جگہ پہ روٹے ہوئے ہیں connect ہے دوسرے سے بات کرتے ہیں prince بھی ہیں mp سے very good یعنی سب ایک دو سٹیٹ سے سب ملی جاتے ہیں بلکل شنطوز چیخ کر رہے ہیں شنطوز جی ناکپور سے لکھے بھی ہوئے ہیں سوری اس کا جو رائٹ انسر ہے وہ بھی ہے بلکل بلکل صحیح انسر آ رہا ہے اس کے لیے ٹھیک نمبر کا question نہیں تھا اس لئے ایک extra question ہم کر لیتے ہیں کہ pencil اور paper پرکش جو پرشن پوچھتے ہیں ہاں یا نہیں چنیت کرنے کے لیے شررل کثن دیتے ہے انہیں کیا کہا جاتا ہے راحل جی good afternoon راحل رویت جی تو بھول ہی بتانا کہ میں بیہار سے ہوں میں نے پہلے بتا دیا کہ رویت جی بھی بیہار سے ہیں question number 21 کا سب ہی answer کریے پٹنا سے ہیں میتھی جی ہاں پرتکش جی آپ بھی مل سکتی ہے بلکول پرتکش جی بنا رس راج طلاب بلکول صحیح answer آ رہا اس کا جو right answer ہے وہ مانش یوگتہ پرکش ہے ٹھیک ہے اور question کرنا ہے question فٹا فٹ کر لیتے ہیں 10 minute کے اندر کیونکہ مجھے بھی اچھا لگے جی دن میں پورے question نہیں کر آتی ٹھیک رائیٹ answer ہو گا وہ second ہے ٹھیک ہے ٹائلر کی پاتھ کرم کی موڈل کے گھٹک کیا ہے quen ڈدیش ویشے ساماغری سکھڑ ملیانکر اُددیش سیکشک انبو انبو کا پربھاوی سنگٹن لکش کا ستی سکھا کے اُددیش ویشے وستو کا سنگٹن پرکش یا فیر فیڈ بیک ویشے ساماغری سکھڑ ادھ یا فیر پرکش بنارس کا پان مسہور ہے بنارس کی لسی مسہور ہے بنارس کی بہت چیزیں فیمس ہیں مندیروں کے لیے بنارس ایسے بھی فیمس ہے پان پور سے اوکی راہول جی تب تو بلکل میرے گھر کے پاس مہی ہیں سب ہی کو پتا ہے وہاں کا UP college پتا ہی ہوگا کافی فیمس ہے میں بلکل وہیں کی ہوں وہیں سے میرا education بھی ہوا ہے UP college فیمس ہے 22 کا بلکل بلکل right answer کر رہے ہیں سب ہی اس کے لیے جو second option ہے وہ بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے چلی 23 کا دیکھتے ہے ایک سکھشا کا پراتھمی کرتا 23 23 23 23 بلکل بلکل right answer آ رہا ہے 23 کا جو third option ہے وہ بلکل صحیح ہے 24 کا دیکھتے ہیں یدی کوئی چھاترک ککشا میں کچھ اسمبندید ویسے پر پرشن پوچھتا ہے تو سکشک کے روپ میں آپ کیا کریں گے اس سے اسمبندید پرشن پوچھنے کی انمتی دے اسے اسمبندید پرشن پوچھنے کی انمتی نہ دے ککشا میں باد میں پرشن کا اتر دے اسے انشاءہشن ہینتہ کا کاری مانیں گے 24 اس کا جو right answer ہوا کہ ککشا میں باد میں پرشن کا اتر دیں گے ٹھیک ہے نا ایسا بلکل نہیں کریں گے کہ اسمبندید پرشن پوچھنے کی انمتی نہ دے ٹھیک ہے نا ایک سکشک کے روپ میں آپ کو یہ پرشن پوچھنے کے لیے بولا گیا اگر کوئی بھی آپ بھی unrelated question اگر مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں یہ نہیں بولوں گی کہ میں آپ کو answer نہیں بتاؤں گی کیا میں نے کبھی آپ سے بولا ہے جیسے کچھ بچوں نے ہندی بولا تو میں نے ہندی بھی کرایا بولا بات میں کرا دوں گی پہلے میرا جو ہے میں اس کو کرا دیتی ہوں لیکن ایسا ہی اتر ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کبھی بھی کوئی آپ سے topic سے related question نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ بتائیے بھلے آپ اس کو بعد میں بتائیے کچھ بھی کریے لیکن آپ اس کا satisfaction کرنا بہت زیادہ ضروری ہے student کا ٹھیک ہے تو اس کا جو right answer ہوگا وہ ہمارا third ہوگا ٹھیک ہے clear ہے بات سبھی نے یہ بولا ایسا نہیں کرنا ہے جب آپ ایک teacher ہیں بہت لوگ پڑھا بھی رہے ہوں گے اور کچھ جو بننے والے ہیں تو ایسے جب پرشنو اگر بچہ آپ کے کشہ میں پوچھتا ہے تو آپ ایسا نہیں کریں گے کہ اسے پرشنو پوچھنے کی انمتی نہ دیں کچھا میں چھاتروں کے بیچ روچی بنائے رکھنے کے لیے ایک سکشک کو چاہیے سکشڑ انودیش آتمک سو بیدھاؤں کا ادھکتم اپیوگ کرنا چرچہ کرنا روک روک کر پرشنو پوچھے یا اپریپت سبھی کچھا میں چھاتروں کے روچی بنائے رکھنے کے لیے ایک سکشک کو کیا کرنا چاہیے آہ انمتی نہ دینا نہیں انمتی دینا ہے فرا اس کو ہمیں انمتی کرنا ہے آپ بعد میں بتا سکتے ہیں کہ میں اس کو بعد میں کلاس آور ہونے کے بعد بتاؤں گی یا پھر میں کل اگر کوئی چیپٹر سے باہر ایک کچھ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹ نہیں کرتا ہے اسے باہر کا کوئی بچہ اگر کوئیسن پوچھ دے آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ نہ ہو تو بھی آپ اسے کوشش کریں گے کہ ٹھیک ہے مجھے اس کا پتہ نہیں ہے میں اس کو آپ کو کل کلیر کر کے بتاؤں گی ایسا بھی ہو سکتا ہے کوششن ایسے ہی آتے ہیں راہل جی یہ سی ڈی پی کا ہے آپ کا چائلڈ ڈیبلپمنٹ کا ٹھیک ہے نا سائیکولجیس سے ریلیٹڈ کوششن آتے ہیں 30 نمبر کے میں وہ کرا رہی ہوں ٹھیک ہے ککشا میں چھاتروں کے بیچ روچی بنایا رکھنے کے لیے ایک سکشک کو چاہیے سکشڑ انودیشاتمک سبیدھاؤں کا ادھکتم اپیوک کرنا چڑچا کرنا یا رکھ رکھ کر بلکل بلکل صحیح اینسر اس کے لیے آ رہا ہے اس کا جو ہے اور سمبندی چیزوں پر انومتی نہیں دینا ہے ٹھیک ہے نا فرا question میں نے صحیح نہیں پڑھا گیا اس سے اور سمبندی پرشن پوچھنے کی انومتی دے ایسا نہیں ہے آپ جیسے ابھی کلاس میں ایسے چیزیں دیا کہ آپ جو بھی اور سمبندی چیزیں پوچھ رہا ہے اس کو آپ بول دیکھنے نہیں تم پوچھو ایسا بھی نہیں بولنا ہے پوچھنا ہے کشا کے بعد اس کا اتر دینے اس میں ہے ٹھیک ہے نا فرا میں تھوڑا سا آپ کو question کو clear کر دی رہی ہوں ٹھیک ہے نا اسے اور سمبندی پوچھنے کی انومتی دے دے ایسا نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ پڑھا رہے ہو کوئی ٹاپک اسی سامنے بول دیکھنے نہیں آپ پوچھتے رہو آپ اس کو بولو گے ٹھیک ہے آپ کے پرشن کا میں اتر دوں گی بٹ کلاس کے بعد دوں گی ٹھیک ہے یہ چیز ہے پرنٹی سکس پہ چلتے ہیں کشا میں پرشن پوچھنے والے چھاتروں کو ہونا چاہیے کشا کے بعد سکھشک سے ملنے کی سلاحہ دینا کرنا سوطنطر روپ سے اتر کھوجنے کے لیے پروچھاہیت کیا گیا یس ڈوینٹی سکس کا رائٹ انسر ہے مجھے فون آ رہا ہے سکول سے تو میں یہیں پہ کلاس کو over کروں گی sorry for that بس دو تین کوششن اور تھے تھوڑا ٹائم لگے گا وہاں پہ entry پاس بند ہو جائے گا اس لئے مجھے جانا ہے تو آج کی لیے بس اتنا ہی کرتے ہیں اگر کوئی بھی کسی بھی پرشن میں آپ لوگ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس کا جو رائٹ انسر ہے C ہے ٹھیک ہے نا اور کسی طرح آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے نا تو آپ کل کی کلاس میں میں اس کو ضرور کوشش کروں گی اور جو 4 question بچے ہیں میں اس کو بھی کل آپ کو کرا دوں گی تو آئی hope آپ سب برا نہیں مانیں گے sorry for that ٹھیک ہے اور سب اپنے comment box میں اپنے number کر کے مجھے بتا دینا میں سب ہی کے number آج دیکھنا چاہتی ہوں نا thank you all of you اور session اچھا لگے تو کے comment سے اور آپ کے like سے بچے 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 بچے